ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب دی مادہ بلوگر چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو ابھی چلا ہے لوگ ڈاؤن اور سبھی اپنے گھروں پر ہیں تو کچھ اچھا کھانے کا من کرتا ہے تو آج میں نے بنایا ہے سپرنگ رول جس کی ریسپی میں آپ سبی کے ساتھ سیئر کروں گی یہ بنانے پر بہت آسان ہے اور یہ بننے کے بعد بہت تیسٹی بنے تھے اور کس طرح سے بنائے ہیں تو چلیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی سیئر کرتی ہوں تو یہاں میں نے لی ہے میدہ اور اسے میں نے اپنے ایک کف کے حساب سے چار کف میدہ لیا اسے میں نے یہاں لیا ہے تھوڑا سا کم کورن فلار ایک کف اور اس میں تھوڑا سا ملاؤں گی سالٹ اور تھوڑا سا ایک چمچ ملاؤں گی اس میں بنیگر اور اس کا ڈو لگا کر اچھے سے تیار کر لوں گی اور اس میں ہلکا سا تھوڑا سا مون بھی لگا دینا اور اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تب تک کرتی ہوں اس ٹپنگ کی تیاری تو چاومین بناتے ہیں سیم وہی فروسس ہے یہاں میں نے چاومین کو پہلے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور یہ جنجر گارلک کا پیش میں نے اوائل میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا سوٹی کروں گی اس کے بعد ڈالوں گی اس میں آنین آنین کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کا کرنچی پند نہیں جانا چاہیے آپ لوگ تو بناتے رہتے ہیں چاومین تو آپ کو پتا ہوگا اور نہیں معلوم ہے تو آپ دھیان رکھئے کہ اس کا کرنچی پند نہیں جانا چاہیے بیجی ٹیولز کا اور یہاں میں نے لیے ہیں اس میں کیپسیکم کیرٹ اور کیبیج تو کیپسیکم کیرٹ کو میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور کیپسیکم اور کیبیج کو بارک بارک کٹ کیا ہے اور کیرٹ کو قددو کس کیا ہے اس کو ملا دیا ہے اس میں اور اس کو بھی تین سے چار منٹ ہی میں اس کو پکاؤں گے اس کو زیادہ نہیں کرنا اس کا کرنچی پر نہیں جانا چاہیے اس میں ملایا ہے سویا سوس اور بینیگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ملا سکتے ہیں اور اس میں ڈالی ہے میں تھوڑی سی ریٹ چلی آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اور ملا دیتی ہوں اس میں اپنی چاومین جو میں نے پہلے سے وائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو اچھے سے ملانے کے بعد میں اس میں ڈال لیں ہوں ٹیسٹی نمک یہ میرے یہاں مل جاتا ہے آسانی سے آپ کو نہیں ملے تو اسے اسکپ کر دیجئے کوئی ضروری نہیں اس کو ملائے تو یہ دیکھیں میں نے دو کیل لوئیاں اس طرح سے بنا لی ہیں اس کے چھوٹی چھوٹی پہلے میں دو پوڑیاں بیلوں گی اور زیادہ بڑی نہیں بس اتنی سائز میں اور یہ دیکھیں دو پوڑیاں میں نے بیل لی ہیں آگے کیا کرنا ہے آگے اس پر ڈشٹن کرنی ہے میدے سے اور اس پر آئل لگانا ہے اس پروسس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے کیونکہ میں بتاؤں گی آگے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے آئل سے کبر کیا ہے اس کے بعد پھر سے میدہ اس پر ڈشٹ کروں گی آئل اچھے سے لگا دیجئے اور پھر سے میدہ ڈال دیجئے اور اس کے اوپر یہ دونوں پوڑیوں کو ملا کر بڑی سی روٹی سائز میں پوڑیاں جتنا سائز چاہیں آپ اس کو بڑا چھوٹا جیسا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں ایک بڑی سی پوڑی سائز میں بیل لوں گی یہ دیکھیں میں نے بیل کے تیار کر لی ہے اور تبا میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں ڈال دی ہے میں نے اپنی یہ روٹی میں دیکھی روٹی بول سکتے ہیں اس کو اور اس کو ہلک میڈیم آسک پر ہی اس کو رکھنا ہے اس کو جلنی نہیں دینا ہے تو یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گئی اور یہ آسانی سے الگ الگ ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے میں ساری روٹی اپنی بنا کر تیار کر لیتی ہوں اور یہاں بنا رہی ہوں میں میدے اور آٹے کو ملا کر اس کی سلری اور یہ بن کر تیار ہو گئی ہے آپ چلیے بناتی ہوں پلے سپٹنگ رول تو یہاں ایک روٹی میں نے رکھ لی ہے اور اس پر رکھئے شٹھپنگ اور اس کو اب یہ دھیان رکھنا ہے سلری اچھے سے چاروں طرف اس کو کور کر دیجئے یہ کہیں سے کھلنا نیچے یہ مین پروسس ہے اگر یہ کہیں سے کھلی رہ جائے گی تو اسے میں دیپ پھرائی کروں گی اوائل میں ڈال کر تو یہ کہیں سے کھلی رہ جائے گی تو اس میں اندر اوائل چلا جائے گا پھر اس کا ٹیسٹ بگڑ جائے گا اس لئے اس کو کور ہونا اس کا کور ہونا بہت جروری ہے چاروں طرف اچھے سے میں اسے کور کروں گی آپ سیپ جیسا چاہیں آپ دے سکتے ہیں میں جس طرح سے کرنے ہوں اس طرح سے چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں اور آپ کو جیسا کمپٹیویل فیلو آپ اپنے حساب سے کور کر سکتے ہیں تو میں اس طرح سے کور کر رہی ہوں پہلے میں نے ہلکا سا پھول کیا ہے اور اس کے بعد یہاں میں تھوڑا سا اور لگا رہی ہوں تاکہ یہ کہیں سے بھی کھلا نہ رہ جائے اور اس کو پھر سے کور کر دے رہی ہوں اور آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو کمپٹیویل فیلو تو یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے اسی طرح میں سارے پیسز کو بنا کر رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں آپ میں نے بنا کر رکھ لئے ہیں اور اوئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہے کڑائی میں اور اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور میں اس میں ڈالنا سٹارٹ کرتی ہوں ایک ایک پیس ڈالتی ہوں میں اس میں اور الٹ پلٹ کر کے سکتی جاؤں گی تو بہت بنانا آسان ہے بچوں کا من کرتا ہے کچھ اچھا کھانے کو مارکیٹ تو بھی بند ہے کچھ نہیں ملنا ہے مارکیٹ سے اور گھر میں بنائیے تو گھر کی بیانات کے بنے ہوئے کھانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو اسی طرح سے میں سارے پیسز کو اپنے سے ایک سیکھے رکھ لوں گی اور اگر اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی موموس کی چٹنی جو موموس کے ساتھ ملتی ہے وہی چٹنی بنائی تھی اگر آپ لوگوں کو چٹنی میری دیکھنی ہے تو آنے ویڈیو کو انپیٹ موسیقی